موسیقی تو پاکستان میں یہ کام امریکہ پچھلے باتہ 73 سال سے کر رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کروایا اور لیاقت علی خان کے قتل کا اب سارا ڈاکیمنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں جو عمران خان صاحب جس راستے پہ اس وقت جا رہے ہیں مجھے پرائیمنٹس صاحب کے بارے میں سخت ان کی حفاظت کے بارے میں سخت تشویش ہے کہ امریکہ ان کو بھی شہید نہ کروا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چواتہ ستون نوجباد فیضی ناظرین پاکستان اس وقت پھر سے تاریخ کے ایک ایسے اہم دور سے گزر رہا ہے جو خطرناک بھی ہے اور اس ساری صورتحال میں میں اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لاہور میں ہوں ایک قریبی عزیزہ کے انتقال کی وجہ سے یہ آنا پڑا کلو نفسین ذائقہ تلمہ اتھار ایک نموت کا ذائقہ چکھنا ہے لہٰذا اس معاملے میں لاہور میں ہوں اور گرمی اس قدر شدید ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے مجھے آپ سے بات کرنا پڑ رہی ہے دو دن کا اسی لیے یہ وقفہ پڑ گیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور جہاں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث اور پھر جو مسالک ہیں ان کے درمیان جہاں جنگ کرانے کی اور نفرت پھیلانے کی سازشے ہیں وہاں یہ خدشہ موجود ہے کہ پاکستان کے حوالے سے دیگر جو طریقہ ہائے کار ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کرنے کے اور اس میں کیا اس وقت عمران خان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے آج اس پہ بات کریں گے کہ امریکہ جو افغانستان سے ناکام ہو کے ایک دفعہ پھر واپس جا رہا ہے لوٹے پھٹے کافلے واپس جا رہے ہیں اور اس کے لیے یہاں رہنا جہاں مشکل تھا وہاں آپ جا کے کوئی اس پورے خطے کو کس طرح عدم استحقام کا شکار بنانا چاہتا ہے اور ابھی پروفیسر جنید احمد صاحب کی گفتگو بھی آپ کو آپ نے ہلکی سی سنی کہ کس طرح امریکہ یہاں کے سیاستدانوں کو خریدتا ہے یہاں کی سیول اور ملٹری بیوروکریسی اس کو خریدتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤسز اور جرنلسٹ ان کو کیسے خریدتے ہیں اور پروفیسر جنید احمد جو بات کر رہے تھے کہ نو ایگزٹ فرم پاکستان امریکہ کبھی بھی پاکستان سے نہیں نکلے گا کیونکہ اسے جہاں ہمارے ایٹمی جو پروگرام ہے ایٹم بم ہے اس سے جو خدشات لاحق ہیں کہ وہ کتنا پوری دنیا کو اس سے مسئلہ ہے پھر کبھی بھی پاکستان کو اسلامی دنیا کی قیادت بھی نہیں کرنے دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج جو پروفیشنل پروفیشنلز پہ مشتمل ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ہے اس سے کیا خطرات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چین جو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے معاشی طور پہ بھی ٹکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور جس طرح وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس پہ آج آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امران خان صاحب کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے کس طرح ملک میں خدا نہ خواستہ مزید دھماکے کیے جا سکتے ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی یہ کہہ چکے ہیں بارہا دفعہ کہ پاکستان کے حوالے سے بڑے سنگین خطرات لاحق ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بھی اور دشمن کی جو چالے ہیں وہ بھی وہ چلے گا اس میں ہمیں کیسے متحد رہنا ہے لیکن پروفیسر جنید احمد کی گفتگو پہلے سن لیجئے کہ جو وہ نو ایگزٹ فرم پاکستان وہ جو رینیل مارک کے ان کی کتاب پہ تفسرہ فرما رہے ہیں پہلے وہ سماعت کیجئے گا ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے وہ تین وجوہات بتاتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا نمبر ایک پاکستان کا نیوکلئر اور میزائل پروگرام اتنا بڑا ہے اور اتنا ایکسٹنسیو ہے کہ اس کی اوپر نظر رکھنا ضروری ہے اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا پڑے گا دوسری بات پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا چین کی سیویل اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں سے بہت گہرے تعلقات ہیں تو چین پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت اشد ضروری ہے سنیے فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ ایف دس آرمی ڈیسائیڈ ٹو گو روگ یہ نہ صرف اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی بلکہ ساری دنیا کو بھی ڈیسٹیبلائز کر دے گی تو لہذا ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں یہ تو تین وجہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور اس کے لیے ہم نے کچھ طریقے اپنائے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پچھلے بہتر سال سے ہم نے پاکستان کو we are kept in a managed destabilized position کہ اس کو اتنا destabilized رکھو کہ جس کو ہم manage کر سکیں اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس managed destabilization کو کرتے کیسے ہیں کہ ہم پاکستانی leaders کو خریدتے ہیں جس کے اندر political leaders بھی ہیں civil اور military کی bureaucracy کی leaders بھی ہیں جس میں journalists بھی ہیں media houses بھی ہیں اور academicians بھی ہیں ڈینیل مار کے یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستانی leaders اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اتنی تھوڑی قیمت کہ ان کو کوئی امریکہ جانے کا ویزا ہی مل جائے یا ان کی اولاد کو بیٹوں یا بیٹیوں کو کوئی امریکہ scholarship مل جائے اور اس چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پاکستان کے مفادات کو آسانی سے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں میں اب آپ کی حضرت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1980 سے گورنمنٹ و پاکستان سے continuously ڈیل کرتا ہوں اور یہ بات میں نے خود دیکھی ہے کہ یہ امریکن ہماری civil services کو بھی military services کو بھی کس طریقے سے وہاں کے افسروں کو اس بات کے لارے لپے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو scholarship دے دیں گے اور کس طریقے سے پھر وہ بہار پڑھنے چلے جاتے ہیں چار سال کے لیے تو bachelor's degree ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو صاحب جن کے اولاد گئی تھی بہار پڑھنے وہ بٹ چکے ہوتے ہیں امریکہ کو پھر اس کے بعد انہوں نے master's کرنا ہوتا ہے ایک دو سال اس میں لگ جاتے ہیں تو پاکستان میں یہ کام امریکہ پچھلے بہتر 73 سال سے کر رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے لیاقتلی خان کو قتل کروایا اور لیاقتلی خان کے قتل کا اب سارا documents declassify ہو چکے ہیں جو عمران خان صاحب جس راستے پہ اس وقت جا رہے ہیں مجھے پرائیم نیسر صاحب کے بارے میں سخت ان کی حفاظت کے بارے میں سخت تشویش ہے کہ امریکہ ان کو بھی شہید نہ کروا دے میرے یقین ہے کہ جو لاہور کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر جو target تھا وہ تو عمران خان صاحب ہی تھے اور یہ معاملہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا میں اپنے تمام ہمتنوں سے اپنے تمام بہن بھائیوں سے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر رکھیں کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو پرائیم نیسر صاحب نے پوزیشن لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بات ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضر جی جناب آپ نے سنی بات پروفیسر جنید احمد کی خطشات لاحق ہیں خطرات موجود ہیں اور اس میں ہمیں بحیثیت مجموعی کس طرح اور پھر کھل کے انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کر لیے جاتے ہیں اور سپیشلی افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے تحت پاکستان کو مزید عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے اس کی ترقی کے راستے مسدود کرنے کے لیے ان حالات میں ایک جگہ جو بتا رہے تھے کہ اس میں سیاستدان ہیں سیول اور ملٹری بیروکریسی ہے اس کے ساتھ میڈیا ہے جنرلسٹ ہیں یہ وہ بھول گئے کہ بہت ساری ایسی مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں جو امریکی احکامات کی پاسداری کرتی ہیں اور فنڈز کس کس طرح کس کس طریقے سے آتے ہیں لہذا اس پر سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر امریکہ ایسا کر رہا ہے تو ہمارے جو ادارے ہیں بڑے اہم ان کو بھی اس چیز کا علم ہوگا اور پھر یہ جو ترہ ترہ کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ سازش کے تحت پاکستان کو جو عدو استحقام کا شکار کیا جا رہا ہے کیا اس میں اپنے شامل نہیں ہیں کیا بیروکریسی میں آلہ عدو پہ بیٹھے ہوئے لوگ یا ان کی اولادیں جو امریکہ سے پڑھ کے بھی آتی ہیں پڑھنے گئی ہوئی ہیں اور بہت سارے ڈوال نیشنل ہیں ایک وقت تھا جب سپریم کورٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا اور جب دوری شہریت پہ بہت سارے عراقی نے پارلیمنٹ بھی فارق کر دئیے گئے تو کیا جب لسٹ سامنے آ چکی ہیں فیرستیں سامنے آ چکی ہیں تو اس کے بعد اس کی اجازت ہونی چاہیے اور کیا یہ جو تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ الیکشن میں حصہ لینے کی بات ہے تو کیا ہم خود پلیٹ میں رکھ کے یا تھال سجا کے دینا چاہتے ہیں بیرونی دنیا کے لوگوں کو اور جو وہاں کے نیشنل بھی ہیں اور جو حلف اٹھاتے ہوئے یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ اگر میری مدر لینڈ میری جو میرا جو وطن ہے میری ماں کا جو وطن ہے میرے بڑوں کا جو وطن ہے پاکستان اس پہ جہاں کی نیشنلیٹی لی جا رہی ہے وہ ملک اگر حملہ کرے گا تو میں حملہ کرنے کے ساتھ ہوں گا اور اس ملک کے ساتھ ہوں گا جس کی میں نیشنلیٹی لے رہا ہوں بہت سارے سوالات ہیں حساس ایشیوز ہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ملک سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ ہمارا اثر انا اس کا جہزہ لینا ہوگا اور صرف باہر کی چکا چاند چیزیں دیکھ کے اور وہاں بھاغنے کے اور وہاں کے ویزے لینے کے چکروں میں ہم کہیں اپنے ملک کی محبت سے دھور تو نہیں ہو رہے کہ ایک سوالیاں نشانہ جو چھوڑے جا رہا ہوں اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں پاکستان سے محبت کا ثبوت دے اور اس کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ و حوصلہ ہمارے اندر پھر سے پیدا کریں ٹین لیکس ویڈیو اللہ حافظ